مجھے پرسنلی کسی بھی جماعت سے کوئی امید نہیں اس پارٹی نے بزاتے خود تو پوری سندھ کو تباہ کیا ہوا ہے جو کام ہوئے ترکیہ تھی ریکارڈ کام نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوا ہے اس کے بعد بالکل نہیں ہونے کے برابر میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو چانس دینا چاہیے لوگوں کو کیونکہ وہ تنظیمی صاحب سے بھی ماشاءاللہ بہت کام کرتے ویسے ہی جو چیئرٹی کے کام کرتے ہیں وہ لوگ ویسے ہی کرتے ناظرین میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگے نو چینل ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہیں کراچی کا ایک مسئلہ جو ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے اور وہ ہے بلدیاتی انتخابات کا پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے تاریخوں پہ تاریخیں لے رہی ہے اور جو ہے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے الیکشن کی ڈیٹ کو اور جو ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے ان کے پاس پولیس کی نفری موجود نہیں ہے کراچی میں بے شمار مسائل ہیں اور کراچی کے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے اور جو ہے یہاں پر حکومت جو ہے بننی چاہیے شہری حکومت تاکہ یہاں کے لوگوں کے مسائل ہوں اور فوری طور پر جو ہے اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی ہونی چاہیے اس وقت جو ہے جماعت اسلامی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا میار انشاءاللہ آئے گا پی ٹی آئی بھی یہی دعوے دار ہے اسی بات کی کہ ان کا میار آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتیں بھی میدان میں ہیں اور انتخابات کی جو ہے پھر سے ایک دفعہ جو ہے اور انتخابات کے لیے ایک بار پھر جو ہے الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ تین ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں اس وقت کراچی کے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے اور جو بھی جماعت آئے گی آہ اقتدار میں آہ سٹی گورنمنٹ کی کیا وہ کراچی کے مسائل حل کر سکے گی آئیے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں آپ کا نام ایکے بروہی ایکے بروہی صاحب ایکے بروہی صاحب یہ بتائیں ماشاء اللہ آپ سٹوڈنٹ ہے نا لوگ کے آپ نے بتایا تو مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں اور بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بھی بار بار یہ ہو رہا ہے کہ جی اب کرائے جائیں تب کرائے جائیں نئی تاریخیں آ جاتی ہیں تو یہ بتائیں کراچی میں مسائل بہت زیادہ ہیں کون سی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے مسائل کو حل کر سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو کتنا عرصہ ہوا ہے سیونٹی فائیو یئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو اور سیونٹی فائیو یئرز سے ابھی تک کراچی کے جتنے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں مگر کم نہیں ہوئے آپ بہت پیچھے جائیں تو آپ کو کراچی بہترین لگ رہا تھا اب جیسے جیسے ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جیسے جیسے مطلب ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر اپنے کراچی کو کر سکتے ہیں مگر بہتر جو ہم نے نئی بنایا آپ کراچی میں گھومیں جس علاقے میں جائیں آپ کو سڑکے سہی نہیں ملے گی جس علاقے میں جائیں روڈ ٹوٹے ہوئے ملیں گے آپ کو مطلب کہ ایک بندہ اگر دو کلومیٹر بائک پہ سفر کرتا ہے تو مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس حساب سے مجھے پرسنلی کسی بھی جماعت سے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ہر جماعتیں آ گئی ہیں نا جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعتیں اپنی باری باری سے آتے گئیں کیونکہ ایک جماعت ہوتی ہے اگر میں میں اگر کسی مطلب پارٹی میں ایک میئر بن گیا مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یار وہ اس پارٹی والوں نے صحیح نہیں کیا مجھے آپ لوگ چوز کریں تو میں بہتر کروں گا پھر مجھے چوز کیا تو پھر میں ان سے بھی مطلب ایک اولٹ کام کرلوں گا ہر کسی پارٹی کا اپنا اپنا نظریہ ہے تو ہم میں پرسنلی ان کسی میں سے مطلب مطمئن نہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ضرور نہیں ہے کہ جتنی پارٹیاں خراب ہیں ان میں پارٹی کوئی بھی خراب نہیں ہوتی اس میں جو ایک کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا تو میں ایک سجیس دوں گا آپ کے چینل کے ثروح ان ساری پارٹیوں کو جو بھی میئر بن رہا ہے جو بھی یہ پاور لے رہا ہے پیپرز پارٹی ہو جماعت اسلامی ہو پی ٹی آئے ہو نون لیگ ہو جو بھی ہو مگر وہ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں کیونکہ کل کو ایسے نہ ہو کہ جن گلیوں سے وہ گزرے اور عوام ان کے راستے بند کر دے اور ان کے گزرنے کے لیے جو ہے نا جگہ بنا ملے ان کو لیے تو بہتر ہے کہ کوئی بھی آئے بہتری سے بہتر کام کرے صرف وعدے نہیں کرے جھوٹے وعدے ہمیں نہیں چاہئے پیپرز پارٹی کو بھی دیکھ لیا اتنے سال سے بڑھ سر اقتدار ہے ایم کیو ایم کو بھی دیکھ لیا ابھی بھی وہ حکومت میں بیٹھے ہیں کچھ نہیں کیا اور جو ہے اس کے علاوہ اب جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ذرا شور ہے اس وقت کہ ان کا جو ہے حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ میئر بنیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آئے تو کیا ڈیلیور کر سکیں گے دیکھیں پیپرز پارٹی کی بات کریں تو پیپرز پارٹی نے بزاتے خود تو پوری سندھ کو تباہ کیا ہوا ہے نا پیپرز پارٹی نے تو آپ لوگ کشمور سے لے کر کراچی تک دیکھیں تو کچھ بھی نہیں بنایا سڑکیں یہ وہ حتیٰ کہ پیپرز پارٹی ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے سندھ کا سارا پاور ان کے پاس رہا ہے باقی رہی بات یہ کہ جماعت اسلامی کے بارے میں مجھے بزاتے خود اتنی ان کے بارے میں یہ نالج نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے کوئی میرانا چاہیے تو اس دفعہ اگر ان کو چانس مل رہا ہے پہلے تو ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک نیوٹرل بندہ آئے جو کسی مطلب تنظیم سے مطلب اتنا ان پارٹیوں سے نہیں ہو کوئی نیوٹرل بندہ آئے تنظیم سے تو ہوگا اس کی وجہ یہ سسٹم ہے نا الیکشن کا دیکھیں ایک آزادانہ بھی آتے نا جیسے کہ بلدیاتی الیکشن میں آج آپ چودہ جو ہے زلوں کی جو الیکشن ہوئی ان چودہ میں تقریباً 35% جو ہے وہ عام آدمی جو سلیکٹ ہوئے نا جو ایسے ہی آئے تھے آزادانہ امیدوار تھے وہ تقریباً 35% وہ تھے تو اس طریقے سے بھی کوئی ایسا آئے جو ان سے بہتر کام کرے ورنہ جو ہے وہ ایک جمہوری طریقہ ہے جمہوریت سے جو بھی چود ہوتا ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے بہتر کام کرے ہمیں چاہیے کام چاہے پیپرز پارٹی کا بندہ ہو ایمکیوم کا ہو یا جماعت اسلام کیا ہو جو بہترین عوام کے لئے کام کرائے جو اپنے جو ہے اس کھتے کے لئے کام کرائے جہاں وہ سلیکٹ ہوتا ہے تو وہ بہترین ہے وہ کسی تنظیم سے ہو ہم کسی تنظیم کے خلاف نہیں ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جو بہتر سے بہتر کراچی ترکی کرے اور بہترین ہو آپ خود میڈیا سے ہیں آپ کو خود کو پتا ہو سڑکیں کیسے ہیں آپ نے خود دیکھیں ہوں گے پانی ہے جب برسات آتی ہے تو آپ دیکھیں نا تباہ ہو جاتے ہیں کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی سسٹم آپ جائیں چلو فارن کو چھوڑے آپ جائیں اسلامباد میں جائیں آپ جا کے پنجاب کو دیکھیں کتنا انہوں نے اپنے میجارٹی پنجاب سہارا نہیں کر رہا ہوں تقریبا پنجاب لاور میں جائیں یا اسلامباد کے سرکے تو وہ سسٹم کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا کراچی میں ہو سکتا ہے بہترین بہترین طریقے بنائے اور پانی کا ایک سسٹم بنائے تاکہ جتنی برسات ہمیں پریشانی نہیں ہو ہم فارن کیوں جائیں اپنے ہی ملکیں ادھر جائیں اسلامباد میں دیکھیں تو وہ سسٹم نہیں بنا رہے ہیں صرف تھلے وعدے کریں پہلے یہ یہ تو پرانا دور تھا روٹی کپڑا اور مکان اس وعدوں پہ ہم نکل جائیں روٹی کپڑا آپ جائیں وہاں سسک سسک کے مر رہے ہیں لوگ ہمارے تو وہاں کس کی حکومت ہے وہاں کس کی ہے پیپرز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے بہتر سے بہتر جو کام کرے وہ آئے پیپرز پارٹی میں بہترین بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں مگر جو ہے ہمیں اور کام چاہیے جو ریال کام چاہیے ایسے نہیں ہے چاہیے کہ آپ کو جو آپ کے صاحب نے بتا دیا بس غلط صحیح ہو اس پر عمل کرنا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے چلیں آپ کا نام میرے نام نظیم نظیم صاحب یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہونے لیکن سندھ حکومت جو ہے کئی بار اس کو ملتوی کروا چکی ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس پولیس نہیں ہے سیلاب متاثرین کے لئے مصروف ہے اسلام آباد گئی ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات فوری ہونے چاہیے ابھی جو ان کے بیانات ہیں کہ بھئی وہ سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے حالات خراب ہیں تو اس میں کیسے الگ سن ہو سکتے ہیں اور ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ سیلاب کیسا ہے تھا تو ان کو بھی سوچنے چاہیے تھوڑا سبر کریں سیلاب کے حوالے سے یہ بار بار جو ہے جو پیپلز پارٹی کی جو دیگر جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ہیں اور دیگر جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں آپ دکھائیں تو صحیح کہاں پولیس والے گئے میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو الیکشن کرانا نہیں چاہتے اب یہ جو نا حکومت کا اپنا مسئلہ ہے اس میں تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کرانا چاہتے کیا مسئلہ ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں اچھے یہ بتائیں کہ کراچی آپ اتنی ماشاء اللہ آپ کے عمر ہے کراچی کے ہی رہائشی ہیں یہ بتائیں کہ کراچی کو کون سی جماعت جو ہے بہتر طریقے سے لے کر آگے چل سکتی ہے ان مسئلوں میں نہیں ہم کیوں ہم نا سیاسسدہ ہیں ہم تو سادے آدمی ہیں نہیں پھر بھی ایک رائے تو ہوگی نا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کراچی کے لیے کوئی بہتر کام کر سکتی ہے ہم کو تو اتنا ٹیم ہو گیا آج تک تو ہم نے کسی ٹیم کو دیکھا یہ نہیں جس نے صحیح کام کیا اتنے صدر آئے اتنے وزیر آدم ہیں سب آتے ہیں چلے جاتے ہیں بس ہم نے تو یہ دیکھا کسی نے کوئی اچھا ہی نہیں سوچی کیا سمجھے کبھی یہ نہیں دیکھا جس کی ستر پیچھتر سال عمر ہے اس کا کوئی وظیفہ باندھ دیں جو آتا ہے اپنے مطلب کے لئے آتا ہے اس لئے ہم جادہ دلچسپی نہیں لیتے آپ کا نام آپ کا نام یوسف خان یوسف خان صاحب یہ بتائیں کہ کراچی میں کتنے سال سے آپ مقیم ہیں یار بیس سال سے زیادہ ہو گئے اچھا بیس سال آپ کو ہو گئے آپ نے بہت سارے دور دیکھے ہوں گے نعمت اللہ خان بھی آئے تھے ایم کی ایم کا مستوحہ کمال تھے اس وقت وسیم اختر ابھی گیا ہے ایم کی ایم کا تو کون سا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت کا بندہ بہتر ہے یارہ ماجروں میں مصطفیٰ کمال تھوڑا کام کرتے اہدر آباد میں کیا یک جگہ دوسرا جگہ میں کام کیا ہاں بینظیر چھے مر گیا اس کے بعد اور کام نظر نہیں آتے انہوں دیکھو کراچے میں نظر میں آتے نہیں کوئی کام نظر میں نہیں آتے بینظیر سے بعد کام نظر میں نہیں آتی اچھے یہ بتائیں کہ جو ہے الیکشن کراچی میں آپ سمجھتے ہیں کہ فوراں ہونے چاہیے یہ ٹیم سے ہوتے ہیں کون سا ٹیم بتا ہے یہ ٹیم سے ہوتے ہیں لیکن وہ ابھی نہیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے تین دفعہ جو ہے نا ان سے وہ لیا ہے وقت لیا ہے کہ ہم نہیں کروا سکتے پیپل پارٹیز کے وہ جیسے چیز یہ لاب میں لاب آیا لوگ پریشان ہیں ایدر دیکھو بچہ اور اورت اور سارے ایدر پانی میں دوبے یاری تا راشن ہم نہیں ملے کسی ابھی مواد مارے چیز راشن نئی پیسے نئی گر خراب ایدر پاڑ پر سویا ہے بارش پر سویا ہے ایدر کچھ کمبل ممبل یہ سیئی لاملے ہم نہیں اس کا گرم سی نہیں بنایا اس کے وجہ سے ہم الیکشن خوبہ کرواتے آج نہیں کل کل نہیں پرسو اس کا خوبہ غیر ہوتے نہیں الیکشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت کراچی کو بہتر طور پر اس کے مسائل حل کر سکتی ہے یار ہر جماعت آواز مارتے یہاں تو دو تین ہاں جماعت اسلامی آواز مارتے کوشش کرتے کوشش کرتے یہ 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 مصطفیٰ کمال آواز مارتے پیپل آواز مارتے آواز مارتے مارتے انہوں بس یہ خالات انہوں خالات گڑ وڑے خالات صحیح نہیں نظر محمد اچھا نظر محمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ہم کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں بے شمار مسائل ہیں اور بہت سے عدوار لوگوں نے دیکھ بھی لیا آپ یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن کا شور ہے اور کئی تاریخیں بھی مل چکی ہیں ابھی بھی معاملہ چل رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں مطالبات بھی آ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کون سی جماعت ایسی ہے کراچی میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کو تبدیل کر سکتی ہے یا ڈیلیور کر سکتی ہے اس شہر کے لوگوں کے لئے اس میں دیکھیں آپ پچھلے مشرف کے دور سے لے کے آپ دیکھیں اس سے پہلے بعد میں کام ہوا ہی نہیں ہے مشرف کے دور میں ایک پی ایم تھی ان کو چانس ملی مشرف کے دور نعمت اللہ خان تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا آپ دیکھو پورے کراچی کا نقشہ انہوں نے بدل دیا سڑکیں بنائی اوورال سڑکیں کراچی کے انہوں نے انہیں کی دور میں بنی دی پلس بنے دے اس کے بعد جو کام ہوئے ترکیہ تھی ریکارڈ کام نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوئے اس کے بعد بلکل نہیں ہونے کے برابر ہیں یعنی سمجھیں آپ نہیں ہوئے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو چانس دینا چاہیے لوگوں کو کیونکہ وہ تنظیمی صاحب سے بھی ماشاءاللہ بہت کام کرتے ویسے ہی جو چیئرٹی کے کام کرتے ہیں وہ لوگ ویسے ہی کرتے اس کے بعد وہ جو ہمارا نعمت اللہ خان صاحب وہ بھی جماعت اسلامی جو تعلق رکھتے تھے ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کراچی کے لوگوں کو اور صحیح ریپریزنٹرٹ کرنے والے جماعت تو وہ جماعت اسلامی ہے اور ان کو لوگوں کو چانس دینا چاہیے کام وہ ماشاءاللہ صحیح کرتے ہیں وہ ہنیسٹ بھی ہیں ہنیسٹی سے کام کرتے ہیں ویسے بھی آپ چلے جائیں کوئی بھی بندہ چلا جاتا ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے مشکل ہوتے کسی کو پریشن ہی لوگوں کو ویسے بھی ان کے بہت سارے ادارے بنے ہوئے ایسی چیئیٹی کے جو کام کر رہے ہیں اور ان کو اگر چانس دیا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا وہ قسمت بدل جائے گی اور اس کا اچھے نمونے سے وہ کام کر سکیں گے جیسے ہمارا یہ حافظ نئی محمد ہے میر کے وہ سیٹ پہ کھڑے ہیں اس کو چانس دینا بندہ بھی اچھے ہارڈ بارڈ کر رہے تو ہم تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے یہ لوگ آئیں اور کراچی کی خدمت کریں اس کے لوگوں کی خدمت کریں علاقے کو صحیح کریں یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت مسلسل ایک بات کہہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کیا جائیں ہمارے پاس پولیس فورس نہیں ہے ہمارے پاس سیلاب متاثرین کے لیے گئی پولیس اسلام آباد ہم نے بھیجی تو یہ بات بار بار کہی جارہی ہے اس پر حافظ نعیم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ثبوت تو دیں آپ نے کوئی ایک پولیس والا بھی اگر کوئی ہے تو کہاں بھیجائے بتائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اور کیا پیپلس پارٹی کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بار بار جو ہے وہ الیکشن کو آگے کر رہے ہیں میرے پیپلس پارٹی وہ ہی کام کر رہے ہیں چور مچا شور والا وہ اس وجہ سے دیکھیں آپ سلاب کے لیے پولیس میں میرے بسکلی تارک تو انٹری سن سے رہی میں کئی دھیائیوں سے یہاں رہی رہا ہوں میرے کراچی میں ہم آتے جاتے پولیس دیکھو ڈسٹرک پولیس تو وہاں پہ ہے کراچی کی پولیس کہیں پہ نہیں بھیجی ہے انہوں نے سرا سرا جھوٹے ہے اگر بھیجی ہے تو وہ خط ہوگا ریلٹر ہوگا کچھ تو ہوگا آپ شو کریں میرے خیال میں چاہتے ہی نہیں کہ الیکشن ہو کیونکہ بنیادی کام الیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی الائکے کے بندے ہوگے اسی الائکے کی خدمت کریں یہ چاہتے نہیں ہے کہ پہ ڈیلیور ہو یہ اپنے جو پاور ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ سرا سر چور روشنیوں کا شہر انہوں نے خندر بنا دیا کوئی روڈ سیدھا نہیں آپ چاہیں چھارہ فیسل جائے ادھر بھی خٹے ملیں گے کسی بھی روڈ پہ بھی جائیں صحیح نہیں بارال یہ بھاگنے کی کوشش کرتی بار بار پیپل پارٹی نہیں چاہے گی کبھی بھی بلدی ان کے مشہور منشور میں نہیں کہ کوئی گریب بندہ یا کوئی گریب عوامی نمائدہ آکے ان لوگوں کی خدمت کریں مسائل حل کریں یہ چاہتے ہیں ہمارے وہ بس گلام ہی رہے جیسے وہ پرانی سوچ گلام والی عوام ہماری گلام رہے ہمارے پاس آئے اور یہ ملتے بھی نہیں ملتے بھی نہیں تو یہ بلدیاد الیکشن کا کانسیپٹ یہ کہ وہ اسی علاقے گریب بندہ ریپریزنٹ اسی علاقے کا ہو اور اسی علاقے کے مسئلے حل چاہتے ہیں ہمیشہ بار بار چاہتے ہیں اگر پولیس بھیج ماشاءاللہ اتنی ابھی تو ختم ہو گئے آپ تو کچھ دے بھی بام کی تو سیکیورٹی کے لیے نہیں ہوتی آپ لوگوں کی لیے ہوتی ہے آپ کے ایم پی ایم ای ایوٹی رشاہی جو آپ نے بنائے ادھر ابھی بھی کچھ نہیں دیا اپنے راشن بغیرہ کچھ نہیں دیا لوگ رو رہے ہیں وہاں پہ یہ ان کے دعوے گلتے اور یہ فراری تاظرے جسنا جھوٹ بولتی پیپس پارٹی کبھی بھی نہیں چاہی کہ مہرہ اور آپ کا کوئی اچھا ہو بھلا ہو نام تو ہے عوام جمعیت یہ بڑی بتاوے کرتے لیکن گراؤن گراؤن پہ آپ دیکھے تو کچھ بھی نہیں یہ لوگ روتے ہیں چلیں جی بہت شکریہ آپ ناظرین آپ نے لوگوں کی گفتگو سنی فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں میں اور آپ نے گفتگو سنی لوگوں نے بہت سارے مسائل کا بھی اظہار کیا اور مختلف جماعتوں کے بارے میں اپنی رائے بھی قائم کسی کے ساتھ اپنے مذبان زین صدیقی کو اجازت دیجئے چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے رنگے نو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتے رہیں اپنا اور اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ